سرسراتی ہوئی تہنیاں پتیاں کہہ رہی ہے کہ بس ایک تم ہو یہاں صرف میں ہوں میری ساسے ہیں اور میری دھنکنے ایسی گہرائیاں ایسی تنہائیاں اور میں صرف میں اپنے ہونے پہ مجھ کو یقین آ گیا ہماری یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ تین ویڈیو لگا کر انسٹاگرام کیلئے ریلز کیسے بنا سکتے ہو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو بنانے کیلئے میں ایڈو بے پریمیئر پروسیسی دونہ درونس کا یوز کرنے والا ہوں تو یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ پر رہے ہو کہ ہم نے سوپٹیور کو اپن کر دیا آپ کو یہاں فائل میں آنا ہے پروسی دونہ دیکھنوں ٹھیک نیوو کی وجہ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کو یہاں فائل کا نیم کر دینا ہے رینیم کر دینا ہے اور آپ چاہیے فائل کا لوکیشن یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جہاں آپ کو سیو کردائنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کوOK کردائنا ہے جیسے کہ دوستو آپ یہ دیکھ پر رہوئے ہو کہ ہمارے سامنے اس طرح کا ویڈیو اوپن ہو جائے گا آپ نیو فائل Damas اوپن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو دوس jointly کہا کرنا ہے اپکا Ek سی Ger کر приехat ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا curs漪 کی ساری ویڈیوそれaya کلی rebels میں جتا ہے تو اس کے لحظے ہمیں سیکنس بنا نہ ہوگا تو آپ کو File میں آنا ہے File میں آنے کے بعد آپ کو new میں آنا ہے جو کے بعد آپ کو एک sequenceorter کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آنے کے بعد آپ کو دیکھ پا رہا ہے ہوا کیا نیو سے سیکنس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اپنی والے کے دور کو انazo porیا کے دیا ہے اور ٹا سیٹینگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو دیکھنا بڑکہ دو سے سیٹینگ میں آنے کے بعد دوسرہ آپ کو یا ایڈیٹ twitch Lillyیا ڈسالر پر جیسے کیا آپ یہاں یہاں دیکھ سکتا رہا ہوں جیسے کیا آپ یہاں دیکھ پا رہے ہویا کل کرنے کے بعد آپ کو data time base پر لکک کرنے کے بعد آپ کو ہی 29.97 فریم پر سیکنڈ پر کلک کر دینا ہے اور فریم سائز جو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں یہی سب سے ایمپورٹنٹ اوپشن ہے جس سے آپ کے ویڈیو کا اورینٹیشن ہوریزنٹل یا ورٹیکر آپ کو جو رکھنا ہے آپ یہاں سے اسے چینج کر سکتے ہو تو دوستو آپ ہم انسٹاگرام کے لیے ویڈیو بانا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ورٹیکل فارمیٹ میں چاہیے تو اب ہم یہاں سے فریم سائز کو چینج کرنے والے تو ہم یہاں ہوریزنٹل کے لیے 1080 رکھنے والے اور ورٹیکل کے لیے ورٹیکل کے لیے 1920 رکھنے والے ہی اس کے بعد دوستو ہم یہاں میکزیمم بیٹ ڈیپٹھ کالٹی پر کلک کرنے والے اور اس کے بعد میکزیمم رینڈر کالٹی اور سیمپلی ہم یہاں اس سیکوینس کو ہم سیو کرنے والے اور میں اس کا نیم رکھ دیتا ہوں انسٹاگرام فار انسٹاگرام ریلز اور یہاں ایسے اوکی کر دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ یہاں دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ ہماری سامنے اچھ اس طرح کا انٹر فیس آ گیا ہے بلیک کلر کا تو ہم اس کے اندر ہی ہماری ویڈیو لگانے والے ہیں تو یہاں ڈبل کلک کر کے میں یہاں سے ہماری raw files کو import کر دیتا ہوں جیسے کہ دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں ہماری raw files یہاں ہے میں نے سارے کی سارے کو سیلک کر دیتا ہوں اور یہاں سمیسے open کر دیتا ہوں تو میں یہاں سے ڈبل کلک کر کے files کا preview دیکھ پا رہا ہوں کہ کونسی ویڈیو اچھی ہے اور کونسی نئی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہو sequence setting آپ کو change کرنا ہے یا وہی رکھ دینا ہے تو آپ کو دوستو کی existing setting پر آپ کو اسے click کر دینا ہے تو اور اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو کو اسے اس کے اندر آپ نے adjust کر دینا ہے اس کے آپ یہاں دوستو دیکھ پا رہے ہو ہم نے یہاں ویڈیو کو set کر دیا ہے تو ہماری ویڈیو ایک دم صحیح سے بیٹ چکے اس کے بعد ہم دوستو ہم دوسری ویڈیو کو click کرنے والے تو دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں میں دوسری ویڈیو یہ لینے والا ہو اور اس کو ہمیں یہاں سے select کر کے یہاں تک میں اسے لینے والا ہو تو میں سمپل یہاں سے drag اور drop کر دیتا ہو تو جیسے کہ آپ یہاں دوستو دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے دو ویڈیو ہمارے ٹائم لائن پر آ چکے تو دوستو آپ یہاں دھیان سے دیکھئے میں نے جو دوسری ویڈیو جو لیے ٹائم لائن پر میں نے پہلے والی ویڈیو کی نیچے رکھ دیئے میں نے اس کے سامنے نہیں رکھی تو آپ یہاں آپ کو یہ آپ کو چیز آپ کو دیان میں رکھنے اور اس کے بعد ہمیں اسے select کر دیتے اور یہاں سے reposition کر دے پہلے والی ویڈیو کی نیچے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں دوستو ہمیں اس ویڈیو کے ایک دم صحیح سے اس کے نیچے لگانا ہے اور یہاں سے اسے میں اوکے کر دیتا ہوں اور یہ ویڈیو میں اپکے پلے کر کے دیکھا دیتا ہوں کہ آپ ویڈیو کیسے بن چکے جیسے کہ دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں دونے بھی ویڈیو صحیح بیٹ چکے ہم اب تیسری ویڈیو یہاں لگانے والے تو دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں میں یہاں سے یہ ویڈیو select کرنے والا ہوں یہاں سے select کر دیتا ہوں اور یہاں سے select کر کے میں یہاں timeline پہ لے لیتا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں میں نے تیسری ویڈیو اس کے سامنے نئے لگا کر اس کے نیچے ویڈیو میں رکھ دیئے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں دوستو کہ تیسری ویڈیو ہے ہماری وہ بھی یہاں آ چکے اور ہمیں اسے بھی reposition کر کے صحیح سے نیچے بٹھانا ہے میں یہاں سے zoom کر دیتا ہوں جان اس سے مجھے ویڈیو کو لگانے میں آسانی ہو جائے گی جیسے کہ دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں ہم نے تینوں بھی ویڈیو ایک دم صحیح سے ایک کے اوپر ایک تینوں کو لگا دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں دوستو اس ویڈیو کو سلو موشن کر دینا ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں ابھی پہلے والی ویڈیو کو میں دیکھتا ہوں دوستو پہلے والی ویڈیو ایک دم فاس جا رہی ہے تو ہم سیمپلی اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے سیمپلی دوستو اس کے اوپر ہمیں رائٹ کل کر دینا ہے یہاں پر ہمیں اس کا سپیڈ ڈیوریشن چینج کر دینا میں یہاں اسے سیونٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اور اسے اوکی کر دیتا ہوں اور میں اسے سیمپلی پلی کر کے دیکھتا ہوں کس سے ویڈیو چل رہی ہے تو اس سے پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا سپیڈ بہت جارہا ہے تو میں اس کو تھوڑا اور دیما کر دیتا ہوں اس کا میں سپیڈ سکٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اور اس ویڈیو کو تھوڑا سا کھیج کر میں تیس سکنٹ کا بنا دیتا ہوں اس کے بعد دوسری ویڈیو کا نمبر آتا ہے اور اس بھی ویڈیو کا میں تھوڑا سا ڈیوریشن چینج کر دیتا ہوں اور اس کا سپیڈ 60% رگ دیتا ہوں اور میں اس سے یہاں ٹریم کر دیتا ہوں اس کے بعد دوسری ویڈیو پر میں سیلٹ کر دیتا ہوں اور اس کا سپیڈ ڈیوریشن 70% رگ دیتا ہوں اور اس کا ڈیوریشن تھوڑا بڑھڑا دیتا ہوں تو جیسے کہ دوسری آپ یہ دیکھ پا رہے ہو ہم نے تینی ویڈیو کو سلو موشن میں کر دیا ہے تو دوسریوں اب اس کے بعد ہم اس میں ایک دو شپس کو انسٹ کرنے والے جس سے یہ ویڈیو الگ الگ دکھنے والے ہیں آپ کو سمپلی آپ پینٹ ٹول پر کلک کر کے ہولڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو ریکٹینگل ٹول کو سلٹ کر دینا ہے اور سمپلی آپ کو یہاں ڈراؤ کر دینا ہے شیپ کو جیسے میں کر رہا ہوں اور میں سلٹ ٹول کو سلٹ کر کے یہاں سے اسے صحیح جگہ پر ری پوزیشن کر دیتا ہوں جس کیا پہا دوستو دیکھ پا رہا ہوں کہ ہم نے اسے الگ کر دیا ہے ہم اس کا اب ایک کلر چینج کر دیتا ہے ہم یہاں سمپلی گرافکس میں آنے والے اس کے بعد ایڈٹ پر آنا ہے ہمیں اور ہم اس کا کلر چینج کر دیتا ہے وائٹ اسے اکی کر دیتا ہے اور اس کا ہمیں ایک اور کوپی بانانا ہے سمپلی ہم اسے کنٹرل سیکن کنٹرل بھی کر دیں گے اور اسے سیلٹ کر کے یہاں سے یہاں نیچے لگا دیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ویڈیو پورا کھیچ لیتے ہیں تو جیسے کی دوستہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہو ہماری ویڈیو سیڈنگ سے ایڈٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد دوستو باری آتے ہیں ایڈیو کی جو ڈائیلوگ ڈیلیوری ہم اس کے اوپر لگانے والے ہیں تو ہم یہاں سے فرانکتر کی پوئیٹری لیتے ہیں اور اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے کیا آپ یہاں دوستو دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے یہاں ویڈیو پر فرانکتر کی پوئیٹری لگا دی اور ہم یہاں سے اسے ایڈجس کر سکتے ہیں ہم اسے ایک بار پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کیسے بانے ہیں تو جیسے کی دوستہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہو ہماری ویڈیو ایڈو کے کمپلٹ ہو چکے ہیں ہم ابھی اسے تھوڑا سا کلر کریکشن کر دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرناں ہے یہاں ایک اور ایڈجس میں لیئر ہمیں بانانا ہے یہاں سمپلٹ رات کلک کرکے ہمیں یہاں ایک ایڈجس میں لیئر بنانے والے ہیں اور یہاں سے اس ایڈجس میں لیئر کو ہمیں ہاں پر اسے drag کر دیتے ہیں اور یہاں سے اسے کھیچ کچھ کر پورے انٹینٹرس کرسی پر ہمیں اسے لگا جلتے ہیں چھیں ہم یہاں effect panel میں آکر ہمیں یہاںhoslüومیٹری کلر کر دینا ہی میٹری کلر کو ہم ڈرائگ کر کے ڈراب کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں آتا ہی کلر کریکشن پینل میں اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے لڈس کو ہم یہاں سے لگا سکتے ہو یا یا سیمپلی کلک کر کے ہم ریڈی میٹ جو پہلے سی لڈس سے ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو میں ابھی یہاں ایک ٹیمپریری یہاں سے ایک سیل کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا ایجسمنٹ کر دیتا ہوں تو جیسے کہ دوستہ آپ یہاں دیکھ پارے ہماری ویڈیو ایڈیٹ ہو کے کمپلیٹ ہو چکے ہم ابھی یہاں سیمپلی فائل میں جانے والے یہاں سے ایکسپورٹ کرنے والے یا ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہمیں میڈیا پر کلک کر دینا ہے اور سیمپلی یہاں سے ہمیں انٹر سیکوئنس کو ایکسپورٹ کر دینا ہم یہاں انٹر سیکوئنس کو ایکسپورٹ کرنے والے اور یہاں ہمیں فارمیٹ فور یچ ڈورٹ ٹو سکسٹی فور کو سل کر دینا ہے اور سیمپلی ہم یہاں سے فائل کا رینیم بھی کر سکتے اور اسے سیو کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستہ ہمیں یہاں ویڈیو پر ویڈیو کی قوالٹی پر کلک کر دینا ہے تو یہاں ہم ٹارگٹ بیٹریٹ ہم یہاں 20 رکھ دیتے ہیں اور میکزیمم بیٹریٹ وہ بھی 20 رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم یوز میکزیمم رینڈر قوالٹی کو کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یوز پریوز اور سمپلی ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ دوستہ آپ یہاں دیکھ پارے ہو ہماری ویڈیو رینڈر ہو کے کمپلیٹ ہو چکے تو ہم اسے سمپلی پلے کر کے دیکھتے تو دوستہ اگر آپ کو ایسی نئی نئی ویڈیو اور ٹوٹرلز چاہیے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کا کوئی سوال اور سجا ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجئے پھر ملتے کیسے نئی ویڈیو میں تب تک لائے اپنا خیال لکھنا جائے اند بندی ماترہ سرسراتی ہوئی تہنیاں پتیاں کہہ رہی ہے کہ بس ایک تم ہو یہاں صرف میں ہوں میری ساسے ہیں اور میری دھڑکنے ایسی گہرائیاں ایسی تنہائیاں اور میں صرف میں اپنے ہونے بھی مجھ کو یقینہ گیا